ایاش حکمرانوں کی نااہلی کے وجہ سے ملک پاکستان نازک ترین دور سے گزر رہا ہے حکمرانوں کی شاہ خرچیاں ختم ہونے کو نہیں آ رہی افسوس اس بات کا ہے جن لوگوں کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں ان کو بجلی کے یونٹ بھی ماف ہیں ان کو گاڑی کا پیٹرول بھی ماف ہے ان کو چونے کی گیس بھی ماف ہے ہاؤس رینٹ علیدہ ہیں ٹی اے ڈی اے علیدہ ہیں ان کے جو شہانہ آخراجات ہیں وہ علیدہ ہیں اور جو غریب لوگ ہیں جو دن میں پانچ سو ہزار کا ماف آتے ہیں انہوں نے تیس تیس ہزار کا بل بھی دینا ہے گھر کے اخراجات بھی چلانے ہیں بچوں کی بڑھائی کا معاملہ بھی ہے اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ لوگ بھوک کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں اور خودکشیاں کر رہے ہیں ابھی حال ہی میں وہاڑی میں جو واقعہ پیش آیا ہے نوجوان نے پنکھے سے لٹا کر جان دے دی ہے کس وجہ سے کہ اس سے بجلی کا بل نہیں بھرا گیا اس کا میٹر کٹ گیا ہوگا وہ غریب پریشانی کی انتہا کو پہنچا اور اس نے اپنی جان ختم کر دی تو سب سے پہلے میں مسلمانوں کو ایک چھوٹی سو دارش کرنا چاہتا ہوں کہ حالات جیسے بھی ہوں اسلام نے ہمیں صبر کا بھی حکم دیا ہے ساتھ میں کچھ ایسی باتیں جن کو واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جان ہماری نہیں ہے ہم اس جان کے مالے کو مختار نہیں ہیں اللہ نے اس جان میں تصرف کرنے کا میں کوئی حکم نامہ عطا نہیں فرمایا جسم کو استعمال تو کر سکتے ہیں یعنی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا یہ معاملات جب تک اس جسم میں روح ہے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن از خود کوئی شخص اپنی جان نہیں لے سکتا اپنی جان کو ختم کرنا حرام ہے خود کوشی کرنا حرام ہے اور خود کوشی کرنے والے کے لیے وعیدیں ہیں جہنم کی تو یاد رہے نام اپنے آپ کو قتل کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو قتل کر سکتے ہیں اور بالخصوص اولاد کے معاملے میں قرآن پاک میں اللہ پاک نے واضح فرمایا فرمایا اور تم اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرو ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے اور بے شک اولاد کا قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے یاد رہے اولاد اللہ پاک کی نعمت ہے اللہ پاک نے اولاد تا فرمائی ہے ان کے خراجات ان کے معاملات والدین کے ذمہ ہیں اب حکمرانوں کی وجہ سے کوئی شخص اپنی اولاد کا نانفقہ پورا نہیں کر پا رہا تو اس کو اپنی اولاد کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے بروز قیامت واللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوگا اب کیا کریں کدھر جائیں مہنگائی اتنی ہے تو یہ بچے ہیں چار ہیں پانچ ہیں بجلی کا بیل ہے گھر کا خرچ ہے گھر کا رنٹ ہے گیس ہے اور یہ دیگر معاملات ہیں کپڑے جوتے تو پھر کیا کریں جب بچے پریشان کرتے ہیں باپ کو کھانے کو مانگتے ہیں اور ان کو معاملات جو ہیں وہ اولاد کے جب والدین کے سامنے آتے ہیں تو زیر باپ پریشان ہو جاتا ہے تو میں پریشان والدین کو انتہائی اہم اور ایک خاص طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو قتل کرنے کی بجائے اپنے بچوں کو ختم کرنے کی بجائے دریا یا نہر میں پھینکنے کی بجائے آپ اپنے اولاد کو مدارس دینیہ میں داخل کروائیں اپنے بچے کو مدرسہ میں داخل کروائیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے جہاں رہائش بھی فیری کھانا بھی فیری تعلیم بھی فیری کتابیں بھی فیری اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے بچے کی ایک اخلاقی تربیت بھی ہوگی اور سب سے بڑی بات کہ امام الانبیاء سید الانبیاء تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک پڑھے اور قرآن پاک پڑھائے اس کی تعلیم عام کرے کتنی بڑی بات ہے آپ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کا خراجات کہاں سے پورے کریں آپ اولاد کو مدارس دینیہ میں داخل کروائیں آپ کی دنیا بھی سمر جائے گی آپ کی قبر بھی سمر جائے گی آپ کا حشر بھی سمر جائے گا نبی پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا بروز قیامت رب کائنات جن لوگوں نے اپنے اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم دی ہے اللہ پاک ان کے والدین کو نورانی تاج آتا فرمائے گا اور وہ اس کی روشنی جو ہے وہ سورت کی روشنی سے کہیں زیادہ ہوگی اور سرکار علیہ السلام کے حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا من علم ابنہ القرآن ناظرن اے فی المصحف غفر اللہو ما تقدم من ذنبی جو اپنی اولاد کو ناظر قرآن پاک پڑھائے اللہ اس کے والدین کی بخشش فرما دیتا ہے اور جو اولاد کو قرآن پاک کا حافظ بنایا تو اس کا کتنا مقام ہوگا اور یہ تجربے کی بات ہے کہ جن لوگوں نے اپنے اولاد کو دینی تعلیم دلوائی ہے بیٹا بڑا ہو کر باپ کے قدم چومتا ہے ماں کے قدم چومتا ہے آپ اولاد کی وجہ سے پریشان تھے آپ اپنے اولاد کو مدرسے میں داخل کروائیں جیسے ہی آپ کا بچہ مدارسی دینیاں میں آئے گا وہاں کی تربیت وہاں کا محول دیکھے گا اور اپنے آپ کو اس میں ڈھالے گا جب وہ وہاں سے پڑھ کر نکلے گا تو وہ ایک حضور علیہ السلام کے دین کا عالم بن کر نکلے گا اور جس کی وجہ سے آپ کے جو خوربی معاملات ہیں وہ تو آسان ہوں گئی ہوں گے دنیا میں بھی اللہ پاک آپ کو عزتیں عطا فرمائے گا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بجلی کے بل آگئے ہیں یہ حکمرانوں کی ناہلیوں کی وجہ سے ہیں آپ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں بلکہ مدارس دینی میں داخل کروائیں بعض مدارس میں جو وردی ہے یونی فارم ہے وہ بھی فری ہے کپڑے بھی یہ دیے جاتے ہیں اور اچھی خوراک اور تعلیم و تربیت کا بھی خیار رکھا جاتا ہے تو کیوں نہ بچوں کو قتل کرنے کی بجائے ہم اپنی اولاد کو دین کی طرف لے کر آئیں تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو ہماری آخرت بھی بہتر ہو